اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو سوالات تھے نہایت باریک اور نہایت ہی پیچیدہ اور نہایت ہی مارفت سے بھرا ہوا اور بہت ہی گہرہ سوال رکھا گیا تھا اس کو سماد فرمائیے اور پھر جوابات بھی سماد فرمائیے گا نہایت ہی باریک باتیں ہیں اور عام طور سے یہ سب بیان نہیں کی جاتی ہے لیکن کچھ باتیں جو ہے تحقیقی ڈھان سے پیش کی گئی ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے لہٰذا اس کو جو ہے بہت احتیاط سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو صرف اس طرح سے لیا جائے کہ یہ جو ہے ایک تحقیق ہے اور ایک سمجھ ہے اور اس راز کے اندر بھی بہت سے راز پوشیدہ ہے لیکن جتنا سمجھا جا سکتا ہے سے جات بیان کیا جا سکتا ہے اتنا بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے ٹیم کے جانب سے آئیے سوال پہلے سنتے ہیں سوال یہ تھا کہ ہوا کے حقیقت کیا ہے جب آدم کو اللہ نے اپنے صورت پر بنایا تو پھر ہوا کو کس کے صورت پر بنایا ہوا کی تخلیق آدم کے پسلی سے کیوں ہوئی آدم کے طرح مٹی سے کیوں نہیں ہوئی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ہوا کو سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو خلق ہونے کے گواہ فرشتیں ہیں لیکن ہوا کو خلق ہونے کے گواہ سواللہ کے کوئی نہیں ہے ایسا کیوں تو کلملہ کے چار پانچ سوال جو ہے پیچیدہ سوالات کے طور پر لیے گئے تھے اور جس میں کچھ لوجک اور کچھ اپنی ٹاپک اور کچھ ٹیکنیکل باتیں اس کے اندر ہیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے جب وہ بات پیس کیے جا رہے ہیں سماتھ فرمائیے سب سے پہلے صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب نے بیان فرمایا پہلے سوال پر کہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے زندگی یعنی زندہ رہنا اور زندہ رہنے کے لیے سانس یعنی کہ روح کی ضرورت ہوتی زندہ رہنے کے لیے سانس کے ضرورت ہوتی یعنی روح کی اس کا مطلب روح ہی ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ہی کیا ہے ہوا ہے اور کہا کہ جو روح استلاح میں لکھا جائے اگر جو روح یعنی جو روح کو اگر جو روح لکھا جائے تو جو روح آدم میں تھی وہی آدم کے جو روح ہوئی انہوں نے نہایت یہ استلاحی ڈھنگ سے انہوں نے یہ بات پیش کرنے کے کوشش کی ہے جو نہ ہے تغاور کرنے کی بات ہے دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہاں سورت سے مراد چہرہ نہیں ہے سورت یعنی ایک نشانی یا پہچان والی چیز جس کو دیکھ کر پہچان کریں مطلب اللہ نے آدم میں اپنی روح پھوک کر اپنے طرف سے اپنا علم سکھایا یہی خلقہ آدم علا سورت ہی ہے جو کہ ہوا کو نہیں سکھایا تیسے سوال پر انہوں نے کہا کہ جب کہ آدم کو مکمل طرح سے خلق کیا تو پھر سے اسی کے طرح اور خلق نہیں کیا بلکہ آدم میں روح پھوکا تو روح ہی ہوا تھی جو کہ پھپنوں میں جا بیٹھی جو پسلی کے قریب ہیں اس لئے اللہ نے پسلی کا حصہ لیا جو کہ مٹی سے بنی ہوئی ہے اور روح بھی ہوا ہی تھی اس لئے ہوا کو پسلی آدم سے بنایا گیا ہے اس لئے ہوا کو پسلی آدم سے بنایا گیا ہے چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم میں روح پہلے ہی موجود تھی اور ہوا آدم کے پسلی کے شکل میں موجود تھی اس لئے ہوا کو الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پانچگر سوال پر جناب انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے آدم کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا اور روح خونکتے ہوئے بھی دیکھا اس لئے آدم کے گواہ ہیں لیکن روح کو نہیں دیکھا فرشتوں نے فرشتوں نے روح کو نہیں دیکھا یعنی کہ ہوا کو نہیں دیکھا اس لئے ہوا کے گواہ فرشتیں نہیں ہیں ماشاءاللہ بہتر بہتر تحقیق آپ نے پیش کی ہے صاحب بہت بہت سگریہ آپ کا پھر جناب صوفی آویس غازی صاحب سرمدی نے کہا کہ ہوا یعنی خواہصات کا مجموع میری تحقیق کے مطابق کلام اللہ میں آدم علیہ السلام کے زوجہ لفظ آیا ہے آدم کے ساتھ ہوا کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا اور جہاں کہیں بھی ہوا کا لفظ ہے جتنے بھی آیتوں میں اس میں مفہوم خواہص ہی کیا گیا ہے ان کے کہانے کے مطابق خواہص سے تعبیر کیا گیا ہوا کوئی کلام اللہ قرآن میں صرف ایک ہی عورت کا نام لیا گیا ہے وہ ہے مریم ان کے تحقیق کے مطابق یہ باتی تھی جس کو انہوں نے جو ہے اپنے ڈھنگ سے پیش کیا ہے ماشاءاللہ بہتر اب جناب صوفی امتیاج صاحب کہتے ہیں کہ ہوا کی حقیقت سمجھنا ہے تو پہلے آدم کی حقیقت کو سمجھیں اور آدم کی حقیقت سمجھنے کے لئے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لئے ہمیں خدا کی حقیقت کو سمجھنا ہو میں شک صحیح فرمایا آپ نے کیوں کہ یہ سب تماشا یار کا ہی ہے اس نے اپنی حقیقت چھپا رکھی سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کیونکہ ہوا کے تخلیق پردے میں ہوئی ہے تو میرے خیال سے اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے جس کو یہ سب راز جاننا ہے وہ اپنے مرشب سے جانا واہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب بہت صحیح بات فرمائی آپ نے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو آپس میں بیان کر کے سمجھا جا سکتا ہے بس اتنی کوشش کی گئی ہے ہم پر اتنا ہی کیا جانا چاہیے بھی اور جو قابل شخص ہوں گے وہ سمجھیں گے اور جو نہیں سمجھ سکیں گے وہ نہیں سمجھیں گے اس لئے یہ کوشش ہے صرف بات تو آپ نے صحیح فرمایا لیکن یہ ایک کوشش ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اب دن آپ صوفی سرفراج شیخ صاحب تصریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا کی حقیقت وہی ہے جو کہ آدم کی حقیقت دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں آدم اور ہوا کی ایک ہی صورت آدم اور ہوا کی صورت الگ نہیں ہے کی دونوں ایک ہی نور ہیں جب تخلیق آدم ہوئی تو اسی میں ہوا بھی ہے اس لئے جدہ جدہ سجدوں کی بات ہی نہیں ہے صاحب ماشاءاللہ بہت بہتر بہت بہتر جواب دیا آپ نے بھی اب جناب صوفی مضمبر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لئے اسباب بنائے ہیں اور یہ اس کے اصولوں میں سے ہے کہ وہ بغیر سبب کے ذریعہ کام نہیں کرتا اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہوا کی تخلیق کی کہ آدم اور ہوا کے ذریعے کائنات کا نظام آگے بڑھے اور نسل چل سکتے اور ہوا کے حقیقت میں یہ بھی ہے کہ آدم کو گندم کے دانے نے زمین پر نہیں لیا بلکہ ہوا ہی آدم کو زمین پر لے کر آئی ہے ہر چیز میں اللہ کا مکر چھپا ہوا ہے مزید انہوں نے کہا کہ ہوا کی تخلیق پسلی سے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ پسلی قلب کے نزدیک ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پسلی سے بنایا تو آدم علیہ السلام ہوا کے طرف مائل ہوئے آدم علیہ السلام ہوا کے طرف مائل ہوئے کیونکہ ہوا آدم کا ہی جز تھی اور مثل آدم بھی تھی اور بھی پوشیدہ حکمتیں تھی جو بیان اس کے آگے نہیں کی جا سکتی ہیں بلکہ صحیح فرمایا جناب آپ نے اتنا بیان کرنا تھا اتنا کر دیا گیا ہے اس میں آدمیں وہ غور کرے اب جناب صوفی مطین اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ ہوا بھی آدم ہی ہے ہوا کیا ہے آدم ہی ہے ظاہری فرق مرد اور عورت ہونے کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بادم بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوا کا وجود ہی نہیں تھا اللہ ہر چیز کا ارادہ پہلے ہی کر چکا تھا ہوا کو آدم کے پسلی سے بنایا اچانک نہیں بنایا یہ آدم کی خواہص پر چھوڑا گیا تھا جب آدم نے ساتھی کے ضرورت محسوس کی تب ہوا کا وجود آیا ہے تمام مرد جسمانی اور صفاتی طور پر آدم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور تمام عورتیں جو ہے ہوا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کچھ صفات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ مرد میں زیادہ ہوتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا کہ خواہصرا ہو سب کا سب جنڈر روح کا ہے سب کا سب جنڈر کیا ہے روح کا ہے روح کا مردانہ اور زنانہ صفت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہی آدم ہیں اور ہم ہی ہوا ہیں سجدہ آدم ہوا تو گویا ہوا کو بھی سجدہ ہو گیا ہے صاحب ہوا آدم میں ہی موجود تھی آدم میں ہی پھشیدہ تھی بہتر بہتر بات آپ نے قرمائی صاحب بہت بہتر اب جناب صوفی مظمی لامر قادری صروری صاحب تصریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے تخلیق کی اور ساری کائنات کے بارے میں ان کو سکھایا یہ خود کو پاچانے جانے کا پہلا حصہ تھا پھر اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوا کے تخلیق کی عورت بنا کر کیونکہ آدم سے پہلے جو مخلوق کی تخلیق ہوئی تھی وہ نرہ اور مادہ کی بنیاد پر تھی اسی طرح ہوا اور آدم کے ملم سے انسانی نسل کی پیدائس اور دنیا میں بسانے کا ارادہ کیا اگر ہوا کے تخلیق نہ ہوتی تو شاید دنیا نہ بستی شاید دنیا نہ بستی یہی حقیقت ہوا کے تخلیق کی ہے اور یہ اللہ کے پاچانے جانے کا دوسرا حصہ بھی ہے دوسرے سوا پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا لیکن ہوا مخفی ہے ہوا کیا ہے؟ مخفی ہے آدم کے وجود اللہ نے ہوا کا بید آدم کے وجود میں رکھا ہے جیسا کہ ساری کائنات کا بید آدم کے وجود میں سمایا ہوا ہے ہوا کے صورت آدم کے صورت سے ہو بہو ملتی ہے مگر جسم کے کچھ نشانیاں الگ الگ ہیں مرید اپنے مرشد کامل سے یہ راز جام سکتا ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی باقی باتیں جو ہے آپ کو اپنے مرشد سے ہی تحقیق کریں لیکن جتنی باتیں ہیں انہوں نے اشارتاً کہا ہے اس کو کافیے گوھر کرنے کے لئے پھر تیسے سوال پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے تخلیق کے دوران ہی ہوا کو آدم کے وجود میں شریک کیا مگر مخفی رکھا اسی بینا پر آدم کے زندے وجود سے بائیں پس لی جو قلب کے نزدیک ہے اسے ہوا کو بنایا تاکہ دونوں مل کر اللہ کی پہچان کرنے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آدم کے شریک حیات بھی کہا آدم اور ہوا یعنی مرد اور عورت ایک جان سے بنے چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہوا آدم میں مخفی تھی جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ہوا کو بھی ہو گیا اس لئے الگ سے سجدہ کا حکم نہیں کیا گیا اور اگر ہوتا تو فرشتے بجال آتے یعنی سیوائی ابلیس کے سارے فرشتے ضرور بجال آتے پانچویں سوال پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اسے کسی گواہ کے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کو کسی کے گواہ کے ضرورت تھوڑی ہے ماشاءاللہ آپ نے بہتر باتیں لکھی ہیں صاحب اب محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ تصریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا دنیا کے دوسری انسان اور عورتوں میں پہلی عورت جب آدم علیہ السلام نے جنت میں تنہائی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے پسلی سے ہوا علیہ السلام کو بنایا ان کا نام آدم نے ہوا رکھا ان کا نام آدم نے ہوا رکھا اللہ نے ہوا کو آدم کے نفس سے انہی کی فطرت سے فطری طور پر پیدا کیا پسلی چڑھی ہونے کے وجہ سے عورت کے فطرت میں چڑھاپن ہیں مزید انہوں نے کہا کہ فرشتے گواہ اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پردہ میں بنایا ہے اور فرشتوں پر پردہ ڈال دیا تھا ماشاءاللہ بہتر باتیں ہیں اپنے بھی محترمہ فرمایا اب جناب بابا اسحاق گوھر علی شاق قادر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور ہوا کو آدم کی صورت پر بنایا اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور ہوا کو آدم کی صورت پر بنایا ماشاءاللہ بہتر بات کم لفظوں میں بہتر بات تھا اپنے فرمائی صاحب شکریہ آپ کا اب جناب صوفی عمر صاحب کہتے ہیں کہ جب تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے لا موجود الا اللہ کیسے صفات مختلف ہے ویسے ہی صورت بھی مختلف ہے غور و فکر کرنے سے سارا جواب ملے گا زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے لوگ برداست نہیں کر سکتے ہیں ہاں صاحب بلکل صحیح فرمایا آپ نے بہت سے باتیں ایسی ہوتی جس کو ڈیٹیل میں بولنا بہت دشوار گزار کام ہوتا ہے لہذا اشارے میں آپ نے بھی بہتر بات کہا دی ہے کافی غور کرنے کے ضرورت ہے اس میں اب آئیے جناب صوفی عدیل احمد قادر صاحب کیا فرماتے ہیں پہلے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ ہوا خاہص کی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس خیال کو صورت دے دی جب ان کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا اور خاہص تھی کہ کوئی ساتھی ہو اس لئے ہوا کو بنایا گیا اب پسلی سے بنایا تو گیا مگر اس سے آگے اس کی تفصیل نہیں ملتی کسی بھی کتاب میں اس کی تفصیل آگے نہیں ملتی اور مزید انہوں نے لکھا کہ ہوا کے حقیقت وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہیں یعنی تمام انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہیں اور ان سے ہی وجود پائے ہیں پاتے ہیں آدم اور ہوا کو اللہ نے بنایا اور انہوں نے یہ دنیا بسائی اس میں یہ بات روشن ہے کہ آدم میں دو چیز ہے یعنی ایک وجود اور ایک روح شامل ہے اس میں جو تیسری چیز ہے خاہص وہ کہاں سے آئی نفسہ مارا کہاں سے آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفقت و فیامن روحی یعنی میں نے فوق دی روح اپنی یہاں صرف روح کا ذکر آیا ہے یہ نہیں فرمایا گیا کہ فوق دیا نفسہ مارا یعنی کہ روح اور بدن کے ملنے سے جو پہلی تشکیل سامنے آئی وہ تھی خاہص اپنے جیسے کی یعنی کہ روح اور بدن کے ملنے سے جو پہلی تشکیل سامنے آئی وہ تھی خاہص اپنے جیسے کی اپنے جیسے کسی دوسرے کی خائص یہی فطرت انسانی رہی ہے کہ ہر انسان اپنے جیسا ڈھونتا ہے سادھو سنگ سادھو چور سنگ چور دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظہور جب مختلف آشیہ کے صورت میں کیا تو اپنی صورت میں آدم میں ظاہر ہوئی نور محمدی نے اپنا ظہور جب مختلف آشیہ کے صورت میں کیا تو اپنی صورت میں آدم میں ظاہر ہوئی اور آدم میں ظاہر ہوا تو دم سے دم نکلا دم سے دم نکلا ارادے کے تحت تو وہ دم ہوا بنانا دم سے جب دم نکلا ارادے کے تحت تو وہ دم کیا بن گیا ہوا بن گیا ہوا یعنی دو دم ہوا دو دم کی جمع ہے ماشاءاللہ بہتر بہتر تحقیق آپ نے پر اس کی صاحب ایک دم آیا اور ایک دم گیا جس ارادے سے دوسرا دم نکلا اس ارادے نے ہی صورت پکڑی ہے ایک دم آیا ایک دم گیا جس ارادے سے دوسرا دم نکلا اس ارادے نے ہی صورت پکڑی ہے یعنی جس کا ارادہ اس کی صورت ماشاءاللہ بہتر بہت امدہ یعنی اللہ کا ارادہ کن تو کنزن ہے تو اس کی صورت صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آدم کا ارادہ خواہص مگر آدم علیہ السلام بحیثیت نبی وہ پاک اور معصوم تھے اس لئے آدم کے ارادے کے صورت ہوا بنی جو کہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی سبحان اللہ بہتر بات آپ نے قرمائے صاحب اب تیسرے سوال پر سنیے کہ کیا جواب دیا انہوں نے اللہ نے نور سے بنایا سارا عالم اگر اس میں کہا جائے کہ نور سے کیوں بنایا پانی سے کیوں نہیں یا کسی اور چیز سے کیوں نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پسند کیا جس چیز کو اللہ نے پسند کیا اسی سے بنایا اسی طرح جس چیز کو آدم نے پسند کیا اسی سے اللہ نے تخلق لیا اسی طرح جس چیز کو آدم نے پسند کیا اسی سے اللہ نے تخلق کیا یعنی قلب جو نور کا مقام ہے وہاں سے جیسا کہ اوپر میں نے ارز کیا ہے کہ دم کا کھیل ہے جب خائصات کے ساتھ دم نکلا تو ارادے کی شدت سے آدم بے ہوس ہو گئے جب خائصات کے ساتھ دم نکلا تو ارادے کی شدت سے آدم بے ہوس ہو گئے جب ہوس آیا تو ہوا موجود تھی یعنی دم ارادے سے کن کا مقام پا گیا یعنی دم ارادے سے کن کا مقام پا گیا اور وجود ظاہر ہوا الحمدللہ سبحان اللہ یہی نظریہ وحدت الوجود ہے جو ہر معاملے سے ثابت ہوتا ہے صاحب بالکل صحیح فرمایا اپنے صاحب چوتھے سوال پر آپ کرتے ہیں کہ فرشتوں نے صرف اور صرف آدم کو سجدہ کیا ہے اور کسی کو نہیں نوہ خود صالح ابراہیم علیہ الصلاrires کسی کو نہیں یہاں صرف ہوا کی بات نہیں ہے فرشتوں نے صرف آدم کو سجدہ کیا ہے اور کسی کو نہیں کسی پیغمبر کی بات نہیں ہے اور کسی کی نہیں یہاں پر معاملہ صرف ہوا کی بات نہیں ہے صاحب تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم میں وہ تمام مراتب و طینات من جملہ طور پر سامل تھے اور علمی صورت میں موجود تھے اس لئے آدم کو سجدہ تمام عالم کا سجدہ بنا آدم کا سجدہ تمام عالم کا سجدہ بنا کیونکہ انسان عالم میں صغیر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان عالم میں صغیر ہے اور انسان ہی عالم میں قبیر بھی ہے اور فرشتوں نے سجدہ ظاہر میں کیا باطن میں کیا ظاہر میں کیا یا باطن میں کیا ظاہر میں کیا تو اس وقت آدم کے باطن میں سب کچھ تھا باطن میں کیا تو آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر عارف کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر عارف کو فرشتے کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کیونکہ فرشتے انسانی وجود میں موجود ہیں یہاں باطن اور ظاہر دونوں ہیں اب وہ علم صورت یعنی علم غیب فرشتے نہیں جانتے اور قرآن اس بات کا شاہد ہے کیونکہ اگر جانتے تو ایک آدم کو سجدہ نہ کرنے پر ایک عبلیس بن گیا اگر اس وقت ہزار آدم ہوتے تو ہزار عبلیس ہوتے اور نظام نہ چل پاتا جب آدم کی اولاد بڑھی تو عبلیس کی بھی بڑھی اس سے نظام چلا اور اس لئے آدم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہوا ماشاءاللہ بہتر بہتر پانچویں سوال پر آپ نے کہا کہ علم غیب جو فرشتوں کو نہیں پتا ہے لیکن انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اگر فرشتے نہیں جانتے تو انہوں نے اللہ سے کیوں کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا ہاں بھائی سوال پیدا ہوتی ہے یہاں بات غور طلب ہے کہ اگر فرشتے نہیں جانتے تو انہوں نے اللہ سے کیوں کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا تو اس جانکاری کی بنیاد روحانی عملیات ہیں ہاروت ماروت جادو جانتے تھے جب آدم علیہ السلام کا وجود بنا تو سجدہ ہوا اور آدم کا سجدہ تمام کامل انسانوں کا سجدہ بن گیا صرف یہ ہوا کہ آدم ظاہر ہوئے تو اللہ کے نور سے ہوئے مگر اب آدم نظر آتا ہے اللہ نہیں نظر آتا ہے تو ظاہر ہونے کے بعد اپنے پہچان جس نے کی اس کو باطن میں سجدہ بھی ہوئے تو ظاہر ہونے کے بعد اپنی پہچان جس نے کی اس کو باطن میں سجدہ بھی ہوئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہ خواب میں ستارے سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے محققین نظرات نے بہت محنت کی ہے اور بہتر امدہ تحقیق کتنی کرٹکل اور اتنے ٹیکنیکل اور اتنے کلنیکل موضوع پر بھی لکھنے کی جسارت کی ہے اس کے لئے میں تہہ دل سے آپ تمامی بھائیوں کا بالکل شکریہ دا کرتا ہوں اور بہت آپ کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں کہ اتنے ٹیکنیکل موضوع پر بھی آپ لوگوں نے اتنی باتیں اچھی اچھی پیس کی ہے اور اپنی تمام تصوف کے مغز کو رکھا ہے اور ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کیا نہایت ہی بے باقی کے ساتھ آپ نے جواب لکھا ہے اور اس طرح سے لکھا ہے کہ راز راز بھی رہا اور راز فاز بھی ہو گیا ماشاء اللہ اب آئیے جناب امیر عفضلی صاحب کا بھی تحریر سن لیتے ہیں انہوں نے جو جواب لکھا ہے حالانکہ ان کی تمام تحقیق تقریباً میرے ہی تحقیق کے بنیاد پر ہے لہذا الگ سے ہم کو کچھ کہنے کے زورت نہیں پڑے گی میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ امیر عفضلی نے اپنے طرف سے لکھا ہے لیکن یہ تمام باتیں میں بھی اپنے طرف سے کہنے والا تھا لہذا انہوں نے ہی کہا دیا ہے تو میری باتیں ختم ہوئی اور انہوں نے کیا کہا سو آخر میں سماعت فرما لیجئے یہ ہی ہمارا بھی نظریہ مانا جانا چاہیے پہلے سوال پر کہا ہے کہ ہواقی حقیقت یہی ہے کہ ہوا آدم کا دوسرا روخ ہے ہوا کیا ہے آدم کا دوسرا روخ ہے جس طرح سے ایک سکہ کے دو روخ ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہوا بھی آدم کا دوسرا روخ ہے بلکل اسی طرح ایک روخ آدم ہے اور دوسرا روخ ہوا ہے ایک روخ اللہ ہے اور دوسرا روخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اصل میں دونوں ایک ہی ہے لیکن اصل میں کیا ہے دونوں ایک ہی ہے ایک سکہ کے دو روخ ہیں کوئی کیا سمجھے اسے گلشن میں ایک نام محمد ہے من میں جو اتر گیا ہے دھڑکن میں ماشاءاللہ سبحان اللہ اب دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ ہوا کے صورت بھی اللہ کی صورت ہی ہے ہوا کے صورت بھی اللہ کی صورت ہی ہے یا اسے سمجھنے کیلئے یوں کہہ لیں کہ صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہتر ہے دوسرے سوال پر کہا گیا کہ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اول اول جس طرح اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کیا دراصل نور الہی اور نور محمدی ایک ہی ہے فرق صرف جلال اور جمال کا ہے یہاں آدم و ہوا میں بھی وہی بات ہے کہ آدم و ہوا حقیقتاً ایک ہی ہیں اصلی سے پیدا کرنا یعنی کہ ہوا کو آدم سے جدا کیا گیا مٹی سے خلق اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہوا آدم سے الگ نہیں ہے بہت بہتر باتیں ہیں امید ہے کہ اگر ذرا سا گور کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اور اچھے سے سمجھ جائیں گے دادا حضور میم اندی شاہ عفضل رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیرو مرشد ہمارے کہ بنایا جوڑ آدم سے ہی آدم کے لیے اس نے مگر ہوا تو ایک رمز خفی معلوم ہوتی ہے نبی کے ذکر سے دل کو خسی معلوم ہوتی ہے تصور ہی نبی مجھ کو بھلی معلوم ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں چوتھے سوال پر کہا گیا کہ جس وقت آدم کو فرشتے نے سجدہ کیا اس وقت ہوا اور آدم الگ نہیں تھے اس لئے ہوا کو الگ سے سجدہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی بہتر بات ہے بھائی بلکل جیسا کہ پہلے بھی تمام بھائیوں نے ذکر کیا ہے ہمارے بہترین بہترین دوستوں نے پانچویں سوال پر انہوں نے لکھا کہ جیسا کہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ نے کہا اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پردے میں بنایا اس لئے کوئی گواہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی گواہ ہو نہ ہو لیکن پنجتن پاک علیہ السلام تو اس وقت بھی موجود تھے تو گواہ تو وہ تھے ہی تھے کیوں نہیں تھے بلکل تھے بلکل صحیح بات ہے کہ پنجتن پاک کی ذات ذات بابرکت تو پہلے سے ہی موجود تھی لہٰذا اگر یہ بات کہیں کہ کوئی گواہی نہیں تھی تو یہ بات غلط ہے بلکہ گواہی میں تو وہ موجود تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اللہ اور اللہ رسول کے ذات گرامی جب موجود تھی تو پنجتن پاک کی ذات گرامی بھی موجود تھی لہٰذا گواہی تو تھی گواہ وہ لوگ ان باتوں کے بلکل ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لہٰذا امید ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے آپ تمامی بھائیوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نہایت ہی بہتر طریقے سے تمام بھائیوں نے اپنے جانب سے کوشش کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باتیں جو ہے سمجھ میں آ گئیں راز راز بھی رہا اور راز کھل بھی گیا ہے لہٰذا زیادہ طول نہیں دیتے ہوئے میں اس ٹاپک کو بند کرنا چاہتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہے اس پر نہایت غور کریں سمجھیں اور جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا اس پر زیادہ بیان کرنا جو ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور زیادہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لہٰذا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اور آپ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے لئے آپ دعا کیجئے کہ ہم جو ہے اپنے تمام حقیقت کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اصل مقصد ہم اپنی روحانیت کو ترقید دے سکیں زیادہ راز و بھید کی باتوں میں پڑھ کر کے صرف اپنے وقت کو برواد کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل مقصد جو ہمارا ہے وہ روحانیت کی ترقی کرنا ہے اور ہمیں غلاجت سے نکل کر کے جو ہے بلندی کے طرف جانا ہے اپنے مقصد حیات کو مکمل کرنا ہے اور تذکیہ و تصفیہ و تنزیہ کر کے جو ہے ہم کو اپنے اصل مقاصد کے طرف لوٹنا ہے تو جب ہم اب اصل مقاصد کے طرف جب لوٹ آئیں گے اور منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچ کر ہم ساری باتوں کو خود بخود دیکھ بھی لیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے لہٰذا میرے خیال سے کسی بھی ٹیکنیکل موضوع پر زیادہ جیرہ کرنا مناسب نہیں ہے اور بحث میں پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے لہٰذا میں تمام بھائیوں سے گزاری اس کروں گا کہ ان ٹیکنیکل باتوں میں پھنس کر کے زیادہ وقت برواد نہ کریں بلکہ اپنی روحانیت ترقی پر وقت دیں اور تصوف کی باتوں کو سیکھ کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے نور اور اپنے روحانیت کو بلندیوں کے جانب لے جائیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخْرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرْحْمَتِكَا يَا رَمَ الرَّائِمِينَ بَعْقْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ محمد الرَّسُولَ اللَّهِ محمد الرَّسُولَ اللَّهِ